بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کل کا دن عید کی خوشیوں سے بھی بڑا دن تھا کہ کل کے دن ہم نے اللہ رب العزت کے گھر میں حرم مکی شریف میں ایک لمبے عرصے کے بعد ایسے مناظر دیکھے کانوں نے ایسی آواز سنی جو ہم ترس گئے تھے دیکھنے اور سننے کے لئے الحمدللہ ستنہ اکتوبر اتوار کے روز سے پبندیاں نرم ہوئیں سعودی عرب نے ڈیر سال سے زائد عرصے بعد مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستنہ اکتوبر سے معمول کے مطابق بغیر کسی پبندی کے کھولنے کا اعلان کیا سعودی عرب میں تقریباً انیس ماہ بعد مقدس مقامات کو عوام کے لئے مکمل طور پر کھولنے کا اعلان کیا گیا کعبہ شریف کے بلکل قریب اطراف میں لگائے گئی رکافٹیں بھی ہٹا دی گئی اور اسی طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لگنے والے قرآنی حلقات دوبارہ سج گئے درس و تدریس کی بہاریں لوٹ آئیں ترسی نگاہیں بھیگ گئیں اور محبت سے لبریز مسلمانوں کا رش لگ گیا ستنہ اکتوبر بروز اطوار کو دن کے آغاز سے ہی مسجد الحرام کے اندر سماجی فاصلہ یعنی صفوں کے درمیان اور نمازیوں کے درمیان فاصلے کے جو نشانات تھے وہ مٹا دیئے گئے تھے مسجد الحرام کے کھلنے کے ساتھ ہی فجر کی نماز میں امام کعبہ نے جو کچھ کہا وہ ذرا آپ سنیے گا کہ کس طرح سے وہ جو بات کر رہے ہیں وہ آپ پہلے سنیں اور میں چاہوں گا کہ پہلے میں آپ کو وہ سناؤں اس کے بعد آپ سے بات کریں تو ناظرین آپ نے سنا کہ امام کعبہ صفوں کو سیدھا کرنے اور آپس میں مل جانے کا کہہ رہے ہیں کرونا پبندیوں کی وجہ سے اس سے پہلے امام صاحب صرف صفوں کو درست فرمایا کرتے تھے یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ اپنے اندر جو فاصلہ ہے اس کو ختم کر لو آج الحمدللہ اتنے عرصے کے بعد امام صاحب نے جب یہ کہا تو اس کے کچھ اور ہی رنگ تھے اور میں بتاؤں گا یہ اتنا خوشی کا دن ہے مجھے ویڈیوز موصول ہوئیں اور اس کی خبریں موصول ہوئیں فیس بک پیجز کے ان باکس میں موصول ہوئیں وہ بتا رہے تھے کہ یہ دیکھیں الحمدللہ حرم شریف کھل گیا خانہ کعبہ کی رکاوٹیں ہٹا دی گئیں یہ وہ لوگ تھے جو فلائٹس کا انتظار کر رہے تھے جبکہ پریشانی ہے ان کے لئے اعلان نہیں ہوا تو ان کا انتظار تو ابھی باقی ہے لیکن مسلمان کی یہ ایسی خوشی ہے کہ وہ اپنا دوسرا دکھ جو ہے اس کو بھول گیا اور یہ جو خوشی ہے ہماری استماعی اور بہت بری خوشی ہے خوشی اور اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے اور وہ اتنا خوش ہے وہ لوگوں سے یہ بات شیر بھی کر رہا ہے الحمدللہ دیکھیں حرم میں پبندیاں ختم ہوئی نمازیں آپس میں مل کر کھرے ہو کر خانہ کعبہ کے گرد رکاوٹیں ہٹا کر ادا کی گئی الحمدللہ